بسم اللہ الرحمن الرحیم نے تین کام کیے ایک تو ان کا جو بزنس تھا اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کر دیا اسی سی پی نے دوسرا نیب نے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے اور تیسرا یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا اب جب وہ گرفتار ہوئے تو کمپنی نے کہا کہ جی دو باتیں کی کہ آپ نیب نہ جائیں کیونکہ جو نیب جاتا ہے اس کو پیسے نہیں ملتے اور دوسرا جب وہ باہر آ جائیں گے یعنی جب وہ ریلیز ہو جائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے پیسے دے دیں گے اب جب انویسٹرز نے یہ سنا تو ان کو لگا کہ شاید ان کے پاس کہیں پیسے ہیں جو جب وہ باہر آئیں گے تو وہاں سے نکال کے یا کسی سے لے کے ہمیں وہ پیسے واپس کر دیں گے اور اگر ان لوگ نیب گئے تو پتہ نہیں کب یہ کیس ختم ہوگا تو ہم نہیں جاتے تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ نیب میں نہیں گئے ان کے خلاف جو کمپلینٹس ہیں وہ ایٹی ایٹ کمپلینٹس ہیں تو اب جب وہ گرفتار نہیں رہے باہر آ چکے ہیں ریلیز ہو گئے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پیسے واپس کریں تو اس کے اوپر جو کمپلینٹس کے ایک ترجمان ہے انہوں نے جو ان کا جو ویڈیو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوگی جس میں ان کے لائر ہوں گے لیڈرز ہوں گے اور وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو جی اکاؤنٹس ہیں یہ کس طریقے سے انفریز ہوں گے کب انفریز ہوں گے کب کیس کا فیصلہ ہوگا یعنی کہ یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو کہ بی فور یو نے کر دی ہے کہ جب وہ آدم صاحب باہر آ تو گئے لیکن اگر ان کے بینک اکاؤنٹس ہی فریز ہیں تو وہ کہاں سے انویسٹرز کو پیسے دیں گے تو یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اس ٹیم کے اوپر جو تاثر دیا گیا انویسٹرز کو وہ ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ باہر آئیں گے تو پھر بینک ٹائم لینے والا پروسس ہوگا کیونکہ جو پیسے لیے گئے ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے لیے گئے ہیں اور گورنمنٹ اتنا آسانی سے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کھولے گی اور ابھی تو وہ بیل کے اوپر ہیں جب تک ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کے اس وقت تک اکاؤنٹس کا کھلنا بڑا ایک مشکل کام ہوگا اور اس کے اوپر ٹائم لگے گا ایک نیا کیس ہوگا تو وہ انویسٹرز جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ان کے پیسے پہلے ملنا شروع ہو جائیں گے وہ ان کو اور انتظار کرنا ہوگا دوسرا آدم صاحب کا اپنا بیان بھی آ گیا ہے کہ جی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اس کو بائی لاو کریں گے قانون کے مطابق کریں گے تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم نہیں ہے اسی کی وجہ سے ہی تو گورنمنٹ نے اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا وہ خود بھی گرفتار ہوئے اور لوگوں کے پیسے پھنس گئے ہیں اب حیرت کی بات یہ کہ اس کو لیگل کرنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایک تو وہ پہلے ایک ایسی کمپنی چلائے ہیں جس کو گورنمنٹ غیر قانونی ڈیکلیئر کر چکی ہوئی ہے اور ایسی سی پی سے مداربہ لائسنس لینا جس وہ بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اس کا ایک اچھا خاصہ لمبا پروسس ہے اور اس میں اچھا خاصہ پیسے آپ کو ریکوائیڈ ہیں اور اگر وہ آپ کو مل بھی گیا آل پاکستان کو تو اس کے بعد بھی وہ انویسٹر سے دریکٹ پیسے نہیں ہی لے سکتے جیسے وہ پہلے لے رہے تھے وہ بھی بروکریج ہاؤس اور سٹاک ایکسچینج کے ذریعے جو ہے وہ اس پہ ٹریڈنگ ہوگی اور وہ جو کمپنیز ہیں جو یہ مداربہ لائسنس جن کے پاس ہوتا بھی ہے وہ بھی بہت زیادہ پروفٹ نہیں دے رہی ہوتی ہیں اور انویسٹرز کو اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ انویسٹرز کو تو یہی کہا گیا تھا کہ جی آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے تو آپ کو مہینے کہ دس پرسنٹ پروفٹ ملے گا آٹھ پرسنٹ پروفٹ ملے گا نورمل کمپنی ہے تو اتنا پروفٹ دیتی نہیں ہے تو اتنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر نیٹورک مارکٹنگ لیگل بھی ہوگی پھر بھی اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا تو اور اس میں ٹائم بھی کب اتنا زیادہ لگے گا تو کیا اتنی دیر تک انویسٹرز جو ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے تو یہ اب ایک دیکھنے والی بات ہے جہاں تک وہ لوگ جو کہ نیاب میں گئے ہیں تو کمپنی کہتی ہے کہ جی ان کو جو پیمنٹ ہے وہ نیاب دے گی تو یہ بات بھی کوئی تھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نیاب نے تو صرف شیورٹی بانڈز اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی وہ بیل بانڈز ہیں کہ یہ اگر کہ غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پیسے پھر انویسٹرز کو جو ہے ملیں گے تو وہ ابھی بھی کوئی فائنل ان کو نیاب نہیں دے سکتی کیونکہ کیا پتا کہ کل کو فیصلہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا جو ہے نیاب کے تساب اطالت کا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو وہ پیسے کیوں پہلے ہی دے دے گی تو یہ پیسے جو ہے صرف ایک شیورٹی بانڈ ہے یہ کبھی بھی ان کیش یہ پیمنٹ آرڈر نہیں کرائے جائے گا جب تک وہ بھاگیں گے نہیں یعنی کہ وہ پیشیوں میں پیش ہی نہیں ہوتے وہ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انویسٹرز کو پیسے ملیں گے تو یہ بھی فوراں ان کو پیسے واپس نہیں ملیں گے تو ایک بات ہم نے دیکھ لیا کہ انویسٹرز جو ہے ان کو ابھی مزید انتظار کرنا ہوگا جو کمپنی کے پیغام جو ہے اس سے لگ رہا ہے تو اگر پھر بھی ہم سب یہ امید ہے کہ انویسٹرز کو جلدی پیسے مل جائے کہ ان کے پاس پیسے ہوں جو ہی وہ ان کو واپس کر دیں ایک بات ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں ان کے پاس لیگل ٹیم کرنے کے پیسے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اچھے اچھے وکیل بھی کرتے ہیں لیکن جب انویسٹرز کو پیسے دینے کی بات آتی ہے تو وہ پھر ایک قانونی طریقہ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہے جی سیچویشن اس ٹائم پہ بہت بہت شکریہ